ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے اور پاکستان نے انیس سو چورانوے تک ہاکی کی دنیا میں بہت زیادہ ڈومینٹ کیا ہے بہت زیادہ اپنی حکمرانی قائم رکھی ہے لیکن انیس سو چورانوے کے بعد سینئر پلیئر کے ریٹائر ہو جانے کے بعد اور پھر جو ایسٹروٹرف آگئی ایک مصنوعی گھاس کے اوپر مقابلے ہونے لگے تو اس کے بعد پاکستانی ٹیم جو ہے وہ کافی اس پر ڈاؤن فال آیا پھر ایک زمانہ ایسا آگیا ایک وقت ایسا آگیا کہ پاکستان ٹیم ورڈ کپ کے لیے اولمپک کے لیے کالیفائی کرنے میں بھی اسے پرابلم ہونے لگی لیکن ابھی حال ہی میں دوزار چوبیس میں ہونے والی جو ایسین چیمپئنس ٹروفی تھی اس میں پاکستان ٹیم نے تیسری پوزیشن حاصل کی تو اب بہت سے لوگ کہنے لگی ہیں کہ پاکستان کی ہاکی میں بہتری آنے لگی ہے اور اچھے دن جو تھے ان کے لوٹ کرانے کی باتیں ہونے لگی پاکستان کی اس پوری چیمپئنس ٹروفی میں جو پرفارمنس تھی بہت اچھی رہی اور پاکستان نے کافی اچھے مقابلے کیے خاص طور پر انڈیا کی ٹیم کے ساتھ جو کہ بہت ہاکی میں بھی ایک ٹاپ کی ٹیم بن چکی ہے ان کے ساتھ ایک سخت مقابلے کے بعد ایک کے مقابلے میں دو گول سے میچ ہارا تھا لیکن دل جیت لیے تھے فائٹ بہت اچھی گی تھی بہت ہی شاندار طریقے سے انہوں نے اس میچ کو کھیلا تھا پورے ٹورنانڈ میں اچھا کھیلا سیم ہاکی ٹیم نے بہت ہی اچھی کار کردگی کا مظاہرہ کیا پاکستان کی ٹیم سیمی فینل میں پہنچ گئی تھی جہاں اس کا مقابلہ چین سے تھا لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ گروپ سٹیج میں پاکستان نے چین کو بڑی آسانی سے ہرا دیا ہے تو لیکن اس سیمی فینل میں مقابلہ برابر ہو گیا پھر پینلٹی شوٹ آؤٹس ہوئے وہاں پہ پاکستان کو مشکلات پیش آئیں اور پاکستان پینلٹی شوٹ آؤٹس میں چین کے مقابلے میں سیمی فینل ہار گیا لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا پہ اور سابق ہاکی پلئیرز بھی پاکستانی ٹیم کو اٹلیسٹ برونز میڈل جیتنے پر کانسی کا تمغہ جیتنے پر مبارک بات پیش کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں نے پینلٹی شوٹ آؤٹس ہارنے پہ ٹیم کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا لیکن بہرحال باتوں کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں باتیں ہونے لگی ہیں کہ ہاکی کے اچھے دن لوٹ کر آنے لگے ہیں امید نظر آ رہی ہے اب یہ ٹیم لڑت ہوئی دکھائی دیتی ہے جو کہ پچھلے کوئی دس پدرہ سال سے یہ چیز مسنگ تھی یہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی اب وہ چیز نظر آنے لگی سابق ہاکی پلئیرز کہتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی ٹیم آ جاتی تھی تو ہم پہلے سے ہی پریشان ہو جاتے تھے ہمارے ہاتھ پر پھول جاتے تھے لیکن اب یہ لڑکے لڑتے ہوئے دکھائی دینے لگے ہیں انہوں نے انڈیا سے بہت ٹف ٹائم کیا جو کہ کافی بہتر ٹیم بن چک کی ہے اور ان سے ایک کے مقابلے میں دو گل سے میچ ہارا ٹھیک ہے میچ ہار گئے لیکن فائٹ نظر آئی پورے میچ کے اندر جس طریقے سے لڑکے فائٹ کرتے ہوئے دکھائی دیئے وہ چیز بہت انپریسیو تھی کچھ اور میچز میں بھی لڑکوں نے بہت اچھا پرفارم کیا یہ چیز کافی عرصے سے نظر نہیں آ رہی تھی ہمارے ہاکی کے کچھ پلئیرز جو ہیں وہ یورپ میں لیگ ہاکی کھیلتے ہیں اس وجہ سے ان کے کھیل میں کافی بہتری آئی ہے کیونکہ لیگ میں مختلف دنیا کے سٹار پلئیرز ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ایکسپیرینس بنتا ہے ہر افتے آپ کے میچز ہو رہے ہوتے ہیں بالکل بھی آپ کو ٹک کر بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا آپ بیزی رہتے ہیں آپ کا ذہن آپ کا فوکس گیم پہ ہوتا ہے تو وہاں سے آپ کو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے وہاں سے گیم بہت زیادہ ڈیویلپ ہوتی ہے اور یہ چیز پاکستان کی ہاکی میں اب نظر آنے لگی ہے لیکن دوستو ہاکی ہاکی میں کھلاڑیوں کو بہت کم پیسے ملتے ہیں اور یہ سابق اولمپینز بھی سابق ہاکی کے جو چیمپین اور لیجنڈری پلئیرز ہیں ان کا بھی اس بات سے اتفاق ہے کہ ہاکی میں بہت زیادہ جو ہے نا کچھ پرفارمنس اور بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ صرف وہی پلئیر کر سکتا ہے جو اپنی جیب سے اپنا خرچ اٹھا ہے تو کیسی عجیب سی بات ہے کہ کرکٹ میں جہاں کرکٹرز منتھلی بسلس پہ لاکھوں بلکہ کچھ سٹار پلئیر 100 کرونوں روپیہ کمہ رہی ہیں وہیں پر ایک ہاکی پلئیر جو ہوتا ہے وہ بچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ اس کا گزارہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنی پرسنل ڈیویلپمنٹ کے لیے اپنی جیب سے پیسہ لگانا پڑتا ہے تو حکومت کو چاہیے اس جانب توجہ دے ہاکی کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے پاکستان کا قومی کھیل ہے پاکستان کا ہاکی میں ایک بہتی سنہرہ ماضی ہے کرکٹ میں تو ہم ہاکی کے نزدیک بھی نہیں پھٹکتے کرکٹ میں پاکستان کے پاس شاید تین ٹروفیز ہیں انٹرنیشنل اور ہاکی میں دکھا جائے تو پاکستان کے پاس 56 میڈلز ہیں جس میں 23 26 سمتنگ جو ہیں وہ گولڈ میڈلز ہیں جو کے مین میجر انٹرنیشنل ٹورنمیٹس میں پاکستان نے گولڈ میڈلز حاصل کی ہیں تو ہاکی کی پاکستان کی بہت شاندار تاریخ ہے سنہری تاریخ ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے ہاکی پلئیرز کی جو انسینٹیوز ہیں بہت زیادہ ہونے چاہیے ان کی منتری جو سیلری ہے اچھی سیلری ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی اچھے سے اپنے گھر کی بھی دیکھ بال کر سکیں اور اپنی پرسنڈ ڈیولپمنٹ پہ بھی بہت زیادہ کام کر سکیں اس طریقے سے ہاکی کو اوپر لے جائے جا سکتا ہے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی ہاکی ٹیم بھی جو ہے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ اچھا کھیل کا مزارہ کرے گی بہت زیادہ انپروو کرے گی اور امید یہی ہے کہ وہ ہاکی کے جو سنہ دیارے دن تھے وہ اب دوبارہ سے لوٹ کر آئیں گی